پی ٹی این نیوز امریکہ کی بڑی گہری نظر اس دورے پر تھی انڈیا بھی بڑے قریب سے اس دورے کو دیکھ رہا تھا انڈیا اس دورے کی وجہ سے پریشان ہے ان دونوں ممالک کی ٹینچن میں اور اضافہ جنرل باجوہ نے کر کے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں ناظرین روس کے فارن منسٹر کے جانے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور یہ کور کمانڈر کانفرنس اسی سال کی سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ کور کمانڈر کانفرنس تھی اس کور کمانڈر کانفرنس میں بہت اہم باتیں ڈسکس کی گئی ہیں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ پاکستان کی فوج نے اب کسی طرح امریکہ کو ایک سٹرونگ میسیج دینا ہے امریکہ جو مرضی کرتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری صرف ایک ہی پالسی ہے اور اس پالسی کا نام ہے کہ افغانستان میں اب مزید جنگ نہیں ہوگی ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں ناظرین کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے ہم نے جو حالیہ مشکے کی ہے وہ بڑی زبردست تھی پاکستان ان مشکوں کو جاری رکھے گا کیونکہ پورے ریجن میں اس وقت فضاء ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے یہ جنگ بڑے لیول پر جا سکتی ہے مثال کے طور پر اسد کیسر کو قابل میں جانا تھا اور قابل ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں بہت بڑا حملہ ہونے کا خدشہ تھا یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پورے کا پورا قابل ائرپورٹ اڑایا جا سکتا تھا ناظرین یہاں تک حالات خراب ہو چکے ہیں اب فوج نے ڈسکس کیا ہے کہ جو مشکے ہم نے کی ہیں یہ بڑی عالی ہے یہ ہم نے جاری رکھنی ہے کیونکہ کسی بھی وقت دنیا میں کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو جنگ کو چھیر سکتا ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اب پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں اب روس بھی ظاہری سی بات ہے ایک دوست ملک ہے ان کے ساتھ ہمارے معایدے ہوئے ہیں ان کو اکسٹینڈ کیا جائے ملٹری ٹو ملٹری لیول پر مشکیں جاری کی جائیں جس سے امریکہ انڈیا اور اسرائیل کو سٹرونگ پیغام ملے کور کمانڈر کانفرنس میں نمبر ون ایجنڈا یہ رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے نہ تو ہم نیا بیت اللہ پیدا ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم نیا حکیم اللہ پیدا ہونے دینا ہے جو مرضی ہو جائے امریکہ جو مرضی پریشر ڈالے اب ہم نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی کیونکہ پاکستان یہ جنگ اب افورٹ نہیں کر سکتا اور انٹیلیجنس اداروں نے بھی اس کانفرنس میں بریفنگ دی ہے ناظرین دوسری جانب ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو کوارڈ کے بارے میں بتایا تھا اسکوارڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اسکوارڈ میں انڈیا امریکہ اسٹریلیا اور جاپان شامل تھے اسکوارڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایشیا میں جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے اور نیٹو ترس کی ایک فوج مل کر قائم کی جائے جس کے بعد اگر انڈیا پر حملہ ہو یا جاپان پر حملہ ہو تو ان کو بچایا جائے ناظرین پاکستان نے اس لیے وشنگٹن کو پیغام دیا ہے کہ ہمی کوئی پروار نہیں ہے آپ جو مرضی فیصلہ کرتے پھرے ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے جب یہ بات آتی ہے کہ ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے نیٹو سپلائی نہیں جانے دیں گے جب یہاں سے نیٹو سپلائی نہیں جائے گی تو امریکہ نے کہاں لڑنا ہے نیٹو کے ممالک میں کہاں سے لڑنا ہے جب آپ کے پاس اسلہ نہیں ہو گیا تو آپ جنگ کہاں سے لڑیں گے چاہے آپ کے پاس جتنی بھی فوج ہو آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس لیے پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اس کھتے میں امن چاہتے ہیں امریکہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات کریں ہمیں کچھ وقت دیا جائے آپ ہمیں افغان طالبان سے کچھ ٹائم لے کر دیں جس پر پاکستان نے جواب دیا ہے کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس خطے میں جنگ ہو یہ بات امریکہ کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ناظرین انڈیا بھی امریکہ کے کیمپ سے نکلنے والا ہے اگر انڈیا اس فور ہنڈرڈ لے آتا ہے تو امریکہ انڈیا پر پبندیاں لگا دے گا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب امریکہ انڈیا پر پبندیاں لگائے گا تو وہ امریکہ کے کیمپ سے نکل جائے گا پاکستان امریکی کیمپ سے نکل چکا ہے ہمیں امریکہ کی ضرورت بھی نہیں اور مستقبل میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ویسے بھی ہم نے لرائی لرنی ہے تو لہٰذا اس پوری صورتحال میں اگر ہم S400 یا S300 لیتے ہیں تو امریکہ ہم پر جو پبندیاں لگائے گا ہمیں اس کا قطن کوئی اثر نہیں ہے ہم امریکہ سے کوئی چیز نہیں لیتے ہم نے اس وقت سارے کا سارا انحصار چائنہ پر کر دیا ہے پاکستان کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہم صرف انڈیا کا ویٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا اگر S400 لیتا ہے تو امریکہ کا کیا ریاکشن آتا ہے پاکستان S400 لینے کے لیے تیار ہے اگر پاکستان رسیہ سے S400 لے گا تو پاکستان بائیکارڈ نہیں کرے گا انڈیا تو ابھی بھی بائیکارڈ کر سکتا ہے انڈیا کو تو امریکہ کی پرابلم ہے پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر لیا ہے یہ جو ابھی رسیان فارن منسٹر کا دورہ ہوا ہے اس میں جنرل باجوا نے بہت ساری ملٹری ٹو ملٹری معایدے کیے ہیں ریشیا نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھرے ہیں ہم ہر محاذ پر پاکستان کا ساتھ دیں گے ناظرین پاکستان کا اس جنگ کے اندر شامل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اگر ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے ہم کسی کے ساتھ نہیں کھرے ہوں گے تو آپ یقین کیجئے امریکہ صوف کٹ گہرائی میں جا کر دفن ہو جائے گا یہ پاکستان کے ہاتھ اس وقت سیچویشن آ چکی ہے اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر امریکہ کو کلیرلی پیغام دیا ہے کہ پاکستان صرف اور صرف ڈائلوگ کے لیے ساتھ دے گا پاکستان اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دینے جا رہا ناظرین اس ساری بات سے کچھ نتائج اخص کیے جا سکتے ہیں ایک یہ کہ افغانستان میں امریکی مفادات کو پورا کرنے میں پاکستان کے لیے کوئی فائدہ یا ترغیب نہیں ہے اور سب سے بڑا امریکی مفاد ایک مستحکم افغانستان ہے دوسرا یہ کہ امریکہ کے پاس پاکستان کی افغانستان سے متعلق سیکیورٹی پالسی کو بدلنے کا کوئی اثر نہیں ہے اور آخری بات یہ ہے کہ معاشی پابندیاں آئیت کرنے سے اصل حدف یعنی پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں تبدیلی لانا بھی ممکن نہ ہو سکے گا پاکستان اپنی اس تضیوی رابطی سوچ کے سیاسی طور پر منقسم افغانستان جو اپنے علاقے پر کنٹرول بھی نہ رکھ سکتا ہو اس کو دانش مندانہ اور سود مند سمجھتا ہے بجائے ان خدشات سے ڈرے رہنا کہ امریکہ پاکستانی کمزوڑیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استحصال کر سکتا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں